ایک بزرگ تھے جن کی عمر تقریباً ایک سو اٹھارہ سال کے قریب تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ بابا جی ہمیں کوئی زندگی کے متعلق کوئی راز بتائیں کوئی اپنا تجربہ بتائیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں کیا سیکھا کیا دیکھا تو انہوں نے چند باتیں عرض کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر ایک انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کیونکہ نسلی گھوڑا ناپاک پانی کو مو نہیں لگاتا پھر فرمایا کہ سکون سے سونا چاہتے ہو تو چار پائی وہاں مچھاؤ جہاں بلی سوتی ہے کیونکہ بلی ہمیشہ پر سکون جگہ کا ہی انتخاب کرتی ہے اور کہا کہ پھل کھاؤ تو وہ پھل کھاؤ جسے کیڑا کھائے بغیر چھو کر گزرا ہو کیونکہ کیڑا پکے پھل کو ہی تلاش کرتا ہے اور کہا کہ گھر اس جگہ بناو جہاں ازدہہ دھوپ سیکنے کنڈلی مارتا ہو کیونکہ ازدہہ استراحت کے لیے صرف ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے جو مضبوط اور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈی جگہ ہو پانی کے لیے کھدائی وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی مجود ہوتا ہے کامیابی چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے میں پرندوں کی روٹین اپنا لو جیسے پرندے اٹھتے اور جاگتے اور سوتے ہیں ان کی ویسے روٹین آپ لوگ بھی اپنا لو کیونکہ رزق کی تلاش کا سب سے مناسب وقت کا انتخاب پرندے ہی کرتے ہیں جو کامیابی کا سب سے معصر طریقہ ہے جزاک اللہ